بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں سانیہ بخاری صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ جیرمین تحریک انصاف آج بھی ہمارے لیڈر ہیں اگر ایوانی صدر میں نہ ہوتا تو آج میں بھی جیل ہوتا نگرام وزیرالہ پنجاب محسین نفی کی ہدایت پر رورل ہیلتھ سینٹر کے لادے دار سنگھ میں بھی ہفتہ سہت کے حوالے سے میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا جس کا اپتتار ڈیپٹی کمیشنر فیاس احمد محل نے سی ایو ہیلتھ ایتھارٹی ڈاکٹر سوفیہ بلال اور دیگر کے ہمراہ کیا ہیلتھ ویک میں غیر متعدی امراض کی تشیز کے لیے خصوصی ڈیسٹ قائم کیے گئے مختلف بیماریوں سے تحفظ کے لیے ویکسینیشن کا بھی احتمام اور چار روزہ مہم کے دوران بچوں کے لیے ویکسینیشن اور حفاظتی ٹکجات کا بھی خصوصی احتمام کیا گیا امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے خواتین اراکین جماعت اسلامی کی رائے شماری کے نتائج کے مطابق ڈاکٹر ہمیرہ تاری کو سیشن دوہزار چوبیس سے چھبیس کے لیے سیکیٹری جنرل ہلکہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان مقرر کیا نو منتحب سیکیٹری جنرل ڈاکٹر ہمیرہ تاریخ انقریب اپنی زمداریوں کا حلف اٹھائیں گی سیکیٹری جنرل زماعت اسلامی امیر العظیم نے منصورہ ڈگری کالج لاہوی میں صیرت النبی کے موضوع پر طلبہ اور طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیل کے مظالم قابل مزمت اور مسلمان حکمرانوں کی خاموشی اس سے زیادہ قابل مزمت ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر انسانیت سوز مسالم ڈا رہا ہے لیکن کوئی گرفت کرنے والا نہیں قوام متحدہ ہموش تماشائی کردار ادا کر رہی ہے امیر جماعت اسلامی صد محمد حسین مہنتی نے نگرہ حکومت کی جانب سے گھریلو سارفین کے لیے گیس مہنگی اور میٹر چارجز بڑھانے والے فیصلے کو عوام دشمن اور سرہ سر ظلم قرار دیت ہوئے کہا کہ عوام پر بزیگرانہ نہیں بلکہ نگرہ حکومت کا کام صرف بربق سطاف و شفاف الیکشن کر کے اقتدار متخب نمائندوں کو منتقل کرنا ہے سابق وفاقی وزیر محولیات سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ ترقی آفتہ ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث تباہ کاریوں نقصان کا شکار ہونے والے ممالک کو حیرات کے بجائے فوری ازالہ عرفی کی فراہمی کو یقینی بنائیں ترقی آفتہ ممالک کو موسمیاتی عدل کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے وزارت داخلہ نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی منظوری دے دی وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کو زلفی بخاری کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے انٹرپول سیکیٹری ایٹ فرانس کو درخواست پیشنے کی ہدایت کی پی ٹی آئی ایرنما کے خلاف اٹھارہ مارچ کو تھانا گولرا میں انصطاد دہشتگردی ایک کے تحت مقدمہ درچ ہوا تھا بخاولپور میں تھانا سیول لائنز پولیس نے خفیہ انفرمیشن پر کامیاب کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش محمد بکش کو گرفتار کر لیا ملزم سے دورانے تلاشی دو ہزار دو سو گرام افیون برامت کر لی گئی جبکہ دوسری کاروائی میں سیول لائنز پولیس نے منشیات فروش آصف کو گرفتار کر لیا نگران صوبائی وزیر سہت پروفیسر ڈاکٹر چاوید اکرم کی علامہ اقبال میڈیکل کالج میں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر فیرول تقریب میں بطور مہمان خصوص شرکت اس موقع پر پروفیسر خالد محمود پروفیسر آصف بشیر ایمیس جناح اسپتار ڈاکٹر یہیہ سلطان فیکلٹی ممران اور طلبہ طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی پروفیسر ڈاکٹر چاوید اکرم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ریٹائرمنٹ کی میاد میں توسیح ہونی چاہیے پروفیسر ڈاکٹر ندیم کی خدمات پر خیرازی تحسین پیش کرتے ہیں سبی تہر نائے ریلوی لائن کی بحالی ملک میں پائیدار امن اور ترقی کے لیے پاک فوج کی کابشیں رنگ لانے لگیں عوام کو ریلوی سٹیشن کی انتہائی خراب صورتحال کے بعد عمد و رفت کے لیے مشکلات کا سامنا تھا ایک عرصے سے پاک فوج کے زیر احتمام سبی اور سمولہرکہ علاقوں کے لیے ریلوی ٹرک کی بحالی کا کام جاری تھا پچیس اکتوبر دوہزار تیس کو سبی ریلوی سٹیشن تا ہر نائے سٹیشن کو مکمل فال کے بعد سلا دیا گیا سبی سٹیشن سے ہر نائے سٹیشن تک یہ ریلوی لائن ستارہ سالو بعد فال ہوئی مسلسل مالی خسارہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس کی نجکاری ناغذے پاکستان میں اس وقت معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے جن میں سہر فہرست پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس ہیں پی آئی اے کو صرف چلا کر رکھنے کا مالی نقصان 156 ارب روپے ہے یہ رقم حکومت پاکستان کو ہر حال میں ادا کرنی پڑتی ہے پاکستان کو اپنے آپ کو معاشی طور پر بحال اور فال کرنے کے لیے اب تک یہ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے حکومت وقت کو پی آئی اے کے پرائیپٹائزیشن کے عمل کو تیزی سے مکمل کرنا ہوگا تاکہ ملک کو مزید حسارے سے بچایا جا سکے اباروں میں قتل کی وارداد مسلح فراد نے رکشہ چلانے والے غریب ڈرائیور مزدور نوجوان حمید کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق شرقبائل سے تعلق رکھنے والے مسلح ڈاکو نے رکشہ ڈرائیور مزدور کو بلا جواز فارنگ کر کے قتل کیا مقتول نوجوان کی لاش کو تحصیل ہسپتال و باروں میں منتقل کر دیا گیا غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں صرف پانچ دن باقی 31 اکتوبر تک غیر قانونی افراد کو ہر صورت پاکستان سے انخلاق کر دیا جائے گا پاکستان میں مقیم غیر قانونی بشندوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے 31 اکتوبر کے بعد کسی بھی قسم کی رائیت نہیں دی جائے گی غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو مزید ایک دن کی بھی محلت فراہم نہ کرنے کا حتمی فیصلہ گسرمالہ میں محکمہ سپیشل ایڈوکیشن کے زیر احتمام سپیشل چرڈرن کے لیے فوٹبال گراؤنڈ پپلز کالونی میں سالانہ سپورٹس گالا کی تقریب کا نقاد کیا گیا تقریب میں زیلہ بر سے خصوصی طلبات علبات نے شرکت کی مزید افصیلات چاندہ حسان بٹی کی اس رپورٹ میں محکمہ سپیشل ایڈوکیشن کے زیر احتمام فوٹبال گراؤنڈ پپلز کالونی میں سالانہ ڈسٹرک سپورٹس گالا کی پروکار تقریب کا نقاد ہوا تقریب میں زیلہ بر سے گورنمنٹ سپیشل ایڈوکیشن سینٹر کے ذہنی جسمانی سماعت اور بسارت سے محروم طلبہ و طالبان نے خوبصورت انداز میں پرفارمنس پیش کی تقریب کے مہمانانے خصوصی نویڈل سپیشل ایڈوکیشن آفیسر اصداللہ ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات ایما منور حسین اور ڈپٹی ڈائریکٹر تارک نظیر تھے جبکہ فوکل پرسن شفاعت حسین نکوی میڈم ماریا بٹ کے علاوہ مختلف اداروں کے پرنسپل نے خصوصی شرکت کی سپورٹس گالا کے نقاد کا مقصد سپیشل بچوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے ڈی ای او سپیشل ایڈوکیشن آسداللہ کا کہنا تھا کھیلے بچوں میں سپورٹس مین سپیرنٹ پیدا کرتی ہے ہر جیت کھیل کا عصہ ہے خصوصی بچوں نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ کسی طرح نارمل بچوں سے کام نہیں خصوصی بچوں نے اپنی محنت اور لگن سے اپنی معذوری کو شکست دے کر دنیا کے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہے خصوصی بچوں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنا ہم سب کی دینی اور اخلاقی ذیمہ داری ہے سپورٹس گالا میں سپیشل بچوں نے ملی نغموں دوڑ ایس اور مختلف پرفارمنسز پیش کر کے سپورٹس گالا کی رونک کو دوبالا کر دیا تقریب اختمام پر ڈوینل آفیسر سپیشل ایڈوکیشن اصداللہ ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات امام منور حسید ڈپٹی ڈائریکٹر تارک نظیر اور سپریڈن جعفر علی دو دیگر اسادزہ نے پوزیشن اولڈر سپیشل بچوں میں انعامات تقسیم کیے کیمرامین عدیل شاہ کے ساتھ حسان بٹی سپیشل ٹی وی گجراوالا وزیر آباد سرکاری ارازی غیر قانونی قابضین سے واقضار کروانے کا سنسلہ چاری شہریوں کا اسسٹنٹ کمیشنر وزیر آباد اور ان کی ٹیم کو خیراز جے تحسین اسسٹنٹ کمیشنر محمد سلیم آسی کی نگرانی میں انتظامیہ نے کاروائی کرتے ہوئے جی ٹی روڈ پر واقعہ کروڑوں روپے مالیاتی دو کنال ارازی واقضار کروالی جبکہ ناجائز قابضین قانون شکن اناثر کے خلاف مقدمہ کے اندراج کے لیے مقامی پولس کو استغاثہ بجوا دیا گیا ناجائز قابضین نے سرکاری ارازی پر پختہ تعمیرات کر رکھی تھی جنہیں مسمار کر دیا گیا جونیا میں غیر قانونی جدید اسلحہ اور منشیات تیس سرعام نمائش کی ویڈیو منسرعام پر آ گئی جرائم پیشہ افراد نے اسلحہ کی نمائش کر کے پولس کو کھلا چیلنج دے دیا مختلف جرائم میں ملوث افراد ممنوع جدید اسلحے کے ساتھ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کاؤنٹس پر اپلوڈ کرتے تھے شہریوں نے آئی جی پنجاب اور ڈی پی او قصور سے علاباد میں ناجائز اسلحہ رکھنے والوں اور دیگر جرائم میں ملوث افراد کے خلاف آپریشن کا مطالبہ کر دیا یونیورسٹری آف گجرات میں آٹھویں کانوکیشن کا انعقاد جس میں گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمان طالبات میں ڈگریاں اور میڈلز تقسیم کیے گورنر پنجاب کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جامعہ گجرات کا شمار ملک کے نامور یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے یہ جان کر خوشی ہوتی ہے کہ یونیورسٹری آف گجرات پاکستان میں تئیسویں اور پنجاب میں نومے نمبر پر ہے دنیا کی مضمتیں بے سود اسرائیل کی ایک بار پھر فلسطینیوں کو غزہ حالی کرنے کی دھمکی تازہ ترین صورتحال دیکھتے ہیں عدیل احمد کس رپورٹ میں دنیا بھر سے فلسطینیوں کو اپنی دھرتی سے بے دخل کرنے کی کوششوں پر مضمتوں کو خاطر بنا لاتے ہوئے اسرائیل نے ایک بار پھر فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کی دھمکی دے دی اسرائیل کی جانب سے جاری تازہ دھمکی میں فلسطینیوں سے کہا گیا کہ غزہ کے شہر جنوب کی طرف چلے جائیں غزہ میں زمینی حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں اسرائیلی وزیراعظم بن یامین نیتن یاہو نے حملے کی تفصیلات نہیں بتائی تاہم اپنے بیان میں فلسطینیوں کو ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ غزہ پر زمینی حملے کا وقت اتفاق رائے سے تیہ کیا جائے گا یہ غمالیوں کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں خیال رہے کہ اسرائیل نے غزہ میں اندن پہنچانے کی اجازت دینے سے بھی انکان کر دیا ہے اندن اور بجلی کی عدم فراہمی کے باعث غزہ کے ہسپتال غیر فال ہو رہے ہیں جبکہ صحت کا نظام مکمل تباہ ہو چکا ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں سترہ روز سے بجلی پانی اور اندن کی فراہمی بند کر دی گئی ہے جبکہ جنریٹرز کے بغیر ہسپتال بھی کام کرنے سے کاثر ہو رہے ہیں انیس روز میں اسرائیل کی بمباری میں دو ہزار سات سو سے زائد بچوں سمیت شہید ہونے والے فلسطینوں کی تعداد ساڑھے چھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ سترہ ہزار سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں اسرائیلی فوج کی بمباری سے تین تیس مساجد بھی شہید ہو چکی ہیں جبکہ مسجد اقصہ میں بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے اشتال انگیزی کرتے ہوئے سخت سیکیورٹی میں درجنوں اسرائیلی آبادکاروں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کروائی گئی وزیر آباد فلسطین میں جاری اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف رسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال کے ڈاکٹروں اور عملے نے احتجاجی مظاہرہ کیا ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف نے احتجاجی مظاہرے کے دوران ہاتھوں میں بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کے حق میں تحریریں لکھی ہوئی تھیں مکررین کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام اور حقوق پر غاسبانہ قبضہ اور ظلم و سطح مجرمانہ افعال ہے اسرائیل مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے فلسطین سے اسرائیل کا ناچائز قبضہ فوری ختم کروایا جائے سپیشل ٹی وی سے فل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی موسیقی